بسم اللہ الرحمن اللہ اچھا دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگزمپل ایٹ پوائنٹ نائن ہے اور یہ اگزمپل جو ہے بالکل آپ کے پاس نارمل انسیڈنٹ ایٹا پلین کلیکٹن بونڈری والے ٹاپل گیا نا اسے محج کرتے ہیں میوڈ کریں گے نا باقی لوگ سارے میوڈ کر لیں ایک سارے میوڈ کر لیں یہ جو ہماری ایٹ پوائنٹ نائن اگزمپل ہے نا یہ ہے بالکل آپ نے جو ہم نے جو اوپر والا یہ ٹاپک پڑھا تھا یہ والا کہ نارمل انسیڈنٹ ایٹا پلین کنڈکٹنگ بونڈری بالکل اسی سے میج کرتے ہیں اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے دیکھیں جی اب کچھ باتیں اس میں سمجھنے والی ہیں تو وہ ہم دیکھیں گے اب یہاں پہ دیکھیں کہتا ہے آپ پلے آ وائے پولرائز یونی فارم پلین ویو اور اس ویو کے جو آپ کو کمپوننٹس دیئے ہیں یہاں پہ وہ یہ ہے اس ویو کے یہ دو کمپوننٹس آپ کو دیئے ہیں اور یہ دو اس کے انسیڈنس کمپوننٹ ہیں انسیڈنس ویو کے یہ دو پوائنٹس ہیں اب اس میں ای آئی کیا ہے ہمارے پاس انسیڈنٹ الیکٹک فیلڈ اور جو آپ کے پاس ایچ آئی ہے وہ ہے انسیڈنٹ میگنیٹک فیلڈ ٹیک ہے ویڈ اف فریکونسی آپ کو دی ہوئی ہے یہ ڈیٹا ویسے جنرل ہے اچھا ان ایئر ان پوزٹیو ایکس ڈریکشن اب یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ ان پوزٹیو ایکس ڈریکشن اب جس نے تو وہ ٹاپک پڑھا ہے ان کو تو سمجھ آگئی ہوگی کہ وہاں پہ ہمارے پاس جو انسیڈنٹ ویو تھی یار ایسے کرتا ہوں میں ایک اور سلائیڈ اسی طرح کے اوپن کر لیتا ہوں تاکہ مجھے بار بار واپس نہیں آنا مجھے بار بار واپس نہیں جانا پڑے گا مجھے کسی نے ان میوٹ کیا ہوا ہے بچے کلائی جا رہی ہو پاڑ لو فجی باندھ گا رہا تھا اچھا دیکھیں جی اب اس میں یہ والا وہ ٹاپک ہے جو ہم نے پہلے آج کیا تھا یہ ہمارے پاس ایک انسیڈنٹ ویو تھی اور اس انسیڈنٹ ویو میں یہ پروپاگیٹ کر رہی تھی الانگ پوزیٹیو ڈائریکشن لیکن ابھی جو ہمیں اس نے ایک اگزیمپل میں دیا ہے وہ کہتا ہے پوزیٹیو ڈائریکشن کے الانگ جا رہی ہے اینڈ امپنجز نارملی آن اپ پریفیکٹلی کنڈکٹنگ پلین ایٹ ایکس ایکس ایکوال ٹو زیرو اب اس ٹاپک کے اندر اس انسیڈنٹ ویو نے جہاں آکے ایٹ زی ایکوال ٹو زیرو پہ جو ہے انسیڈنٹ کیا تھا اب جہاں زی ایکوال ٹو زیرو ہے ہم نے ایکس ایکوال ٹو زیرو کہہ لیا اس کا مطلب کہ زی کو ہم نے ریپلیس کر دیا کس کے ساتھ ہے ایکس کے ساتھ تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ نے اس کو زی کہا ہے تو اس ایکس ایکس والی سائیڈ کو اس کو وائے کہہ لیں گے ہم اور جس کو وائے کہا ہوا تو اس کو ہم زی کہہ لیں گے تو اب ہمیں تھوڑا سا اس کو چینج کرنا پڑے گا اب ذرا اور سے دیکھیں اب اگر بات کریں ہمیں یہاں پہ ایٹ ایکس فیلڈ کا ایمپلیٹیوڈ گیون ہے اب ایمپلیٹیوڈ کو ہم ہی در کس سے ریپیزنٹ کرتے تھے ایمپلیٹیوڈ کو ہم ریپیزنٹ کر رہے تھے یہ والی چیز یہ ہمیں گیون ہے ہمیں اس انسیڈنٹ الیکٹرک فیلڈ کا ایمپلیٹیوڈ گیون ہے جو کہ ای آئی او ہے اب یہ ہمیں گیون ہے آگے چلتے ہیں کہتا ہے ڈرائیٹ ڈا فیزر اینڈ انسٹینٹینیوڈ ایکسپریشن فار انسیڈنٹ الیکٹرک اینڈ مگنیٹک فیلڈ آپ انسیڈنٹ ویب اب ہم نے کیا کرنا ہے اس انسیڈنٹ الیکٹرک سوری ویب کے الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ کی فیزر اور انسٹینٹینیوڈ فارم لکھنی ہے یہ ہمارے سے پہلا آپشن پہلے کوئیسن یہ پوچھا ہوا ہے دیکھیں کس کے لیے فیزر اور انسٹینٹینٹ لکھنی مائینا سنayı انسیڈنٹ اور آپ کے پاس سوری انسیڈنٹ الیکٹرک اور مینٹر فیلڈ کے لیے اور آگے کیا ہے انسیڈنٹ آپ کے پاس reflected الیکٹرک فیلڈ اور مینٹ32 کے لیے ٹھرے ٹوٹل آپ کے پاس انسیڈیک اور مینٹرک فیلڈ کے لیے اور لازت ہم نے وو لوکیشن بھی بتانی ہے جس پہ ہمارے پاس جو ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ ہے وہ کیا ہوگا زیرو ہوگا اب تھوڑی سی مجھے یہ ہو رہی ہے کہ جن نے وہ ٹاپک نہیں سمجھا انہیں تھوڑی سی مشکل ہوگی اگر کہیں سے سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بتا دیں میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں جہاں سے سمجھ نہیں ہے آپ بتائیں گے تم فل کوشش کریں گے کہ اس پوائنٹ کو کلیر کریں اب دیکھیں ہم سے اس نے کیا پوچھا ہم سے اس نے پوچھا الیکٹر فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ کی فیزر فارم اور اس کی انسٹینٹینیس فارم پھر اس کی توٹل ایکویشن یہ تین باتیں اس نے پوچھا ہے اے بی سی میں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فیزر فارم کیا ہوتی ہے دیکھیں یہ جو آپ کے سامنے کھڑی ہے اسی کو بولتے ہم ہیں فیزر فارم یہ جو کھڑی ہے اب یہ دونوں چیزیں آپ نے فائنڈ کرنی ہیں الیکٹرک فیلڈ بھی اور مگنیٹک فیلڈ بھی اور آئی ریپریزنٹ کر رہا ہے انسیڈنٹ الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ اب دیکھیں اگر آپ نے یہ الیکٹرک فیلڈ ہم نے فائنڈ کرنا ہو تو اے ایکس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے یہ تو سمپلی یہاں پہ ڈریکشن کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور ای آئی او تو ہمیں گیون ہے ایمپلیٹیوڈ اچھا اے کی پاور ج جو ہے یہ تو آپ کے ہمارے پاس ایمیجنری فیکٹر کوئی بھی ہو گیا زی یہاں پہ ڈریکشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہے یہاں بیٹا ون ہمارے پاس نہیں ہے جو کہ فیز کانسٹنٹ ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس بیٹا ون ہے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر انسیڈنٹ الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ کی ویلیو نکالنی ہوگی تو سب سے پہلے ہمیں کیا نکالنا ہوگا بیٹا ون اب یہ انفرمیشن مجھے یہاں سے ملی ہے یہ یہ مجھے یہاں سے کیا فائنڈ کرنا ہوگا بیٹا ون جو ہے مجھے یہاں سے اے فائنڈ کرنا ہوگا جی یہاں تک بات سمجھا گئی جی مصر میں صرف دو بندے تھے تو اب ٹینشن یہ ہے کہ اب آٹ بندے ہیں تو پچھلا ٹاپک پڑا نہیں ہے مجھے کافی ہو رہی ہے چاکہ یہ تو کانٹینیو رکھیں سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہوگی ہے ٹھیک ہوگی دیکھیں جی اب یہاں ہمیں بیٹا ون ہے اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بولتے جائیں گے تاکہ مجھے انداز ہو جائے بیٹا ون ہمارے پاس اس کیس میں نہیں ہے اب ذرا پیچھے چلتے ہیں بیٹا ون فائنڈ کر لیتے پہلے اب دیکھیں اچھا ایک اور بات بھی یہاں دیکھ لیتے ہیں اگر ہم جائیں گے نا آگے انسٹینٹینیس ایکویشن پہ یہ ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں یہ آگے نیکسٹ ہمارے پاس انسٹینٹینیس ایکویشن آئیں گی یہ والی انسٹینٹینیس ایکسپریشن الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ کا تو اس کی یہ ایکویشن کھڑی ہیں یہاں دیکھیں ہمارے پاس بیٹا ون تو ہے لیکن یہاں پہ اومیگا بھی نہیں ہے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا اومیگا بھی نکالنا ہوگا جس کا مطلب آگے چلنے سے پہلے ہمیں یہ دو چیزیں فائنڈ کرنی ہوں گی پہلا اومیگا اور دوسرا بیٹا ون اب اومیگا دیکھیں چونکہ ہمیں فریکوینسی کیون ہے تو ٹوپا یہاں فارمولا ہوتا ہے یہاں سے اومیگا نکال لیں اب بیٹا ون کا فارمولا کیا ہوتا ہے اومیگا ورسی اومیگا آپ نے ابھی نکالا ہے ایسی آپ کے پاس جو ہے کونسٹینٹ ہے یہ ویلو پورٹ تک یہاں سے بیٹھا نکال لیں اور جو ایٹا ون ہے کیا انٹرینزک ایمپیڈنس آف میڈیوم ون ان ایئر ہے تم اس کو ناٹ کہہ دیں گے ان ناٹ اور یہ کیا ہوتا پر میویلیٹی ڈیوائیڈڈ بے پر میٹیویٹی کا انڈر روٹ آپ ان کی ویلیوز پورٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا وان ٹونٹی پائی ان تین چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی ہم نے فائنڈ کرنی اب دیکھیں آج پھر ہی ہر کوئی ڈسکنیکٹ ہو گیا اچھا جی جی Dry اب دیکھیں جی ہمارے پاس انسیڈنٹ الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ کا فارمولا کیا ہوتا ہے اندر ایس لیے бесات لوٹ تم اے یہاں سے آپ کو دکھاتا جاؤں گا اور ہمارے پاس یہاں جو اگر انسیڈنٹ الیکٹرک فیلڈ کا آپ کو دکھا ہوں تو یہ ہے انسیڈنٹ الیکٹرک فیلڈ کا فارمولا اب دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ انسیڈنٹ الیکٹف فیلڈ تھا ہمارا یہ والا اب انسیڈنٹ الیکٹف فیلڈ میں ویلیوز رکھیں گے آپ تو آپ کے پاس ہمارے پاس کیا آ جائے گا اب دیکھیں میں نے انسیڈنٹ الیکٹف فیلڈ فائنڈ کرنا ہے اب یہاں پہ اے ایکس ہے یہ پہلے والا فارمولہ جس میں ہمارے پاس پروپاگیشن جو تھی ویو کی وہ ذریعیلانگ تھی اب کیا آ جائے گا اے وائس سے لینا دینا نہیں ہے آپ سمپلی کیا کریں اس ای آئی او کی یہاں پر ویلیو رکھیں آگے چل کے ای پاور مائنس یہ ایسے رہے گا بیٹا ون کی ویلیو آپ کے پاس کیا ہے تو پائی اوور تھری اس کو یہاں رکھیں اور اب یہ زی نہیں ہوگا یہ ہوگا ایلانگ ایکس ایکسز ذرا واپس آ کے یہ ویلیو چیک کریں کہ ہم نے ای وائی ایسے رہنے دیا یہ اب ہم نے کس کی ویلیو رکھی ہے ای آئی او کی ایمپلیٹیوڈ آف انسیڈنٹ الیکٹر فیلڈ آگے ای کی پاور جے بیٹا ون کی جگہ کیا رکھا ٹو پائی اوور تھری اور زی کی جگہ ہم نے ایکسپورٹ کر دیا یہ یہاں تک کسی بات کی سمیہ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں یہ اب تعدے نا مائنس تری جو ہے ملی کے بارے سے آیا سیکس ایڈو ٹین اس وہ مائنس تری بلکل وہ ملی وہ جیسے پوچھیں گے تو پھر مائنس تری سمپل ہے وہ یہ یہاں تک اگر کسی بائی کو سمجھ نہیں آئی تو بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ پوست میں ٹپک میں نہیں تھے آگے یہ براکی بولیں بھئی اگر ایسا میں لاکریہ تو شیئی کر نہیں داکہ چلیں آجا ہو جائے گا ہاں جی نی شیخ صاحب یہ تو نو کے بندے در آج ٹھیک ہے سہر آگے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ہمیں اندازہ ہو جائے گا اس نے کوئی پتہ چلتا جائے گا ایسا نو کے در کھاپ کھاپ کے تباہی ہو جائے ہیں دیکھیں اب بنابراہ گلا خوش کو جائے باچ کسی کو سمجھیں لے بھی دیکھیں اب بات کرتے ہیں انسیڈنٹ مگنیٹک فیلڈ اس لیے میں پیچھے آپ کو فارمولے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے انسیڈنٹ مگنیٹک فیلڈ کا فارمولا اس میں اے وائ ہے تو اس کیس میں اے جو ہے وہ زی آ جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے اب دیکھیں اب یہاں پہ ہے انسیڈنٹ جو ہے الیکٹرک فیلڈ کا ایمپلیٹی اوڈ اس کی ویلیو تو ہمیں گیون ہے نیچی ہے ایٹا ون انٹرنسک ایمپیڈیس اس کی ویلیو بھی گیون ہے اور اگلا فیکٹر تو سیم ہی ہے جیسے ہم نے اوپر والا کیا یہ تو سیم ہی ہے اب اگر ویلیو رکھیں تو آپ کے پاس کیا آئے گا ذرا گھوڑ سے دیکھیں دیکھیں اے زی آ گیا اب جب آپ نے اس انسیڈنٹ الیکٹرک فیلڈ کے ایمپلیٹیوڈ کی ویلیو پٹ کی تو وہ تو آئے گا سیکس ٹین ریز پاور مائنس تھیری اور نیچے ایٹا ون کی جگہ کیا پٹ کریں گے وان ٹونٹی تو کٹ کے جب کینسل کریں گے تو یہ آجے گا ٹین ریز پاور مائنس پور ڈیوائیڈڈ بے ٹو پائی اور یہ فیکٹر سیم ہی ایسے آ جائے گا یہ پہلا پوائنٹ ہم نے فیزر ایکسپریشن لکھ دی انسیڈنٹ الیکٹرک فیلڈ کی سر یہ اے زی کس طرح ہے کونسا اے زیڈ اے ایکس کے ساتھ آگے اچھا دیکھیں جی اب اے زی جو ہے نا یہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں یہ ریپریزنٹ کرتا ہے ہمارے مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کو اب تھوڑا سی کہانی کو سمجھیں اب ابھی آج ہم نے یہ ٹاپک کیا اس ٹاپک میں ہماری ویو پروپاگیٹ کر رہی تھی ایلانگ ہے زی ایکسز اس کیس میں ہمارا یہ جو الیکٹرک فیلڈ تھا یہ تھا ایلانگ ایکس ایکسز اور جو ہمارا مگنیٹک فیلڈ یہ جو ڈائرٹ کے اوپر سرکل ہے یہ تھا ایلانگ وائی ایکسز یہ کہانی تو تھی اس ٹاپک کے اندر اب اس نے ایگزیمپل میں کیا کیا تھوڑا سا اس کو مولڈ کیا کہ یہاں پروپاگیٹشن کو زی کی جگہ کیا رکھ دیا ایکسز اب وہ کہتا ہے کہ یہ ایکس ادھر نہیں ہے یہ ایکس یہاں ہے یہ ایلانگ ایکس ایکسز کیا ہو رہی ہے پروپاگیٹشن اگر اس کو ایکس ماننا ہے تو پھر اس کو کیا مانیں گے ہم نے اس کو کہہ دیا یہ ہمارا ہے وائی ایکسز جب یہ وائی ہے تو آٹومیٹکلی تیسرا یہ ہو جائے گا زی تو اس کیس میں مگنیٹک فیلڈ اس لیے ہم نے وہاں پہ اے زی یونٹ ویکٹر پڑتی ہے جی جی ٹھیک ہے سار شکریہ اب آگے چلتے ہیں دیکھیں جی اب آگے کہتا ہے کہ آپ نے کسی انسیڈنٹ الیکٹرک فیلڈ کی کیا کرنی ہے انسٹینٹینیس ایکسپریشن بھی نکالنی ہے اب ذرا غور سے چیک کریں کہ پہلے تو ہم انسیڈنٹ الیکٹرک فیلڈ کی انسٹینٹینیس ایکویشن دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہے کہاں پہ اس کے بعد ہم آگے کہانی جو ہے وہ چلائیں گے دیکھیں اب اگر بات کرتے ہیں انسیڈنٹ الیکٹرک فیلڈ کی انسٹینٹینیس ایکویشن کی تو سمپل ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ جو ایکویشن کھڑی ہے انسٹینٹینیس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو فیزر فارم ہے نا اس کو آپ ختم کر دیں یہ جو ای پاور مائنس جے بیٹا ونز ای کھڑا نا اس کو آپ ختم کر دیں اس کے ختم کرنے کے ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ جو ہے ای پاور کیسے ہیں جی کیسے ہیں سیرف دو میٹھ بھائی یہ دکھیں ایک میٹھ ویٹھ کریں جی بسرہ صاحب کیسے ہیں جناب بھائی بھائی کیا ہے روزے کیسے دہا رہے ہیں روزے پہل ہاتھ کی جارے ہیں محصب ٹھنڈا ہی ہے جی بہت زیادہ سانڈی تک سنڈے تک بارچانا کھوں بہتا ہے موسیقی میں نے کہا کہ جب آپ کے پاس فیزر فارم ہوتی ہے تو اس فیزر کو اگر ہم نے انسٹینٹینیس میں کنوائٹ کرنا ہو تو ہم سمپلی کیا کرتے ہیں اس فیزر فارم کو ملٹیپلائے کر دیتے ہیں ای پاور جے اومیگا ٹی سے اب سمپلی دیکھنا کہاں نہیں سمجھنا آپ کے پاس یہ ایکویشن کھڑی آیا آپ ایسے کریں ایک پیج لیں اور اس پر تھوڑا سا آپ کو رف کرنا پڑے گا یہ پیج لیں اور یہ جو ایکویشن ہے چیک کریں یہ اچھا دیکھیں یہ آپ کے پاس انسٹینٹ الیکٹر فیلڈ کی اس نے یہ فیزر فارم جو پہلے ہمارے پاس ای انسٹینٹ ہے یہ اس کو جے اومیگا ٹی سے ملٹیپلائے کیا ہے اب آپ ریجسٹر لیں اور ایک سیکنڈ کے لیے صرف انسٹینٹ الیکٹر فیلڈ کی جو جو میں نے آپ کو بھی دکھائی ہے اس کو ای پاور جے اومیگا ٹی سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں آئی کیا ٹی slipping یہ ٹی 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 ہے انسیڈنٹ الیکٹو فیلڈ کی آپ اس کو اس ویلیو کو ملٹی پلائے کر دیں ایک ہی پاور جیو میگا ٹی سے یہ آپ نے بھی اس ٹیم نہیں کیا تھا یہ آپ دیکھ لیں اس ٹیم ہم نے یہ نہیں کیا تھا کٹ گیا یہ اس کو اس کو پیج پہ لکھ کے اور پھر جو ہے آپ جی لکھ رہے ہیں جی اس کو یہ جو میں نے ابھی آپ کو ڈسپلی کی ہے اس کو پیج پہ لکھ کے اور آپ ای پاور جیو میگٹی سے ملٹی پلائے کریں جب آپ ملٹی پلائے کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ ایمپلیٹیوڈ تو آئے گئی آئے گا الیکٹرک فیلڈ کا ساتھ اے ایکس بھی آئے گا یہ نہ بھی لکھیں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ٹائم بھی ساتھ ایڈ ہو گیا اب دیکھیں آپ کے پاس دو ہی آرہے ہیں ایک ایک ای آرہا ہے ای کی پاور مائنس جے بیٹا ون ایکس دوسرا آرہا ہے ای کی پاور جے امیٹی رائٹ کر رہے ہیں یہ تھوڑا صرف کرنا پڑے گا یہاں مشکل رائٹ کرنا نا جی اب دیکھیں اب چونکہ آپ کے پاس چونکہ آپ کے پاس جو ہے دیکھیں یہاں پہ اس کے ساتھ آپ کو یہ دیکھیں ای پاور مائنس جے بیٹا ون زی زی تو نہیں لکھیں گے آپ ایکس لکھیں گے کیونکہ ہم ادھر بات کر رہے ہیں اب دیکھیں ایک یہ کھڑا ہے اور ایک یہ کھڑا ہے ای کی پاور جے اومیگا ٹی اب دیکھیں چونکہ بے سیم ہے تو پاور کیا ہو جائے گی ایڈ ہو جائے گی بے سیم ہے تو پاور ایڈ ہو جائے گی اور یہ بن جائے گا ای کی پاور ا کی پاور اومیگا ٹی مائنس لیٹا وان ایکس انٹو جے لے لیں گے جی ایک تو یہ میوٹ کر دیں آواز آ رہی ہے جی کس نے کیا ہے ملٹیپلائی کروائیں گے ای 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 وان نوٹ اگر جو اومیگا اس کو ہم کامل نکالیں دونوں سے اومیگا ٹی ہاں جے کو کامل لے لیں آگے اومیگا ٹی پلس میں پہلے لے لیں اومیگا ٹی مائنس بیٹا وان ایکس اور شروع میں بریکٹ کے آ جائے گا جے کیسے کیسے نہیں سمجھ لے گی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھیں یہ ہے ا کی پاور مائنس جے بیٹا وان زی پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم زینے لکھیں گے ایکس لکھیں گے دوسری بات آپ دیکھیں یہ بھی ای ہے اور یہ بھی ای ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا آپ دیکھیں جے کامل لے لیں دونوں میں سے اندر کیا بچے گا پاور تو ایڈ ہو جانی ہے نا اومیگا ٹی مائنس بیٹا وان ایکس بریکٹ اور شروع میں جے آ جائے گا اچھا جے پلاس کا باہر نکالا مائنس کا نہیں نکالا ہم باہر پلاس کا پلاس کا نکالیں گا اچھا پلاس کا جے باہر نکال لیا اندر رہ گیا ہمارے پاس ایڈ ہو جائے گا اور مائنس بیٹا وان ایکس ہو جائے گا بریکٹ میں ایک ہی پاور میں ہو گیا ہو گیا جناب ہو گیا اچھا دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے جو آج کیا تھا ایک ہی پاور جے اومیگا ٹی کو کس کے ایک اور رکھا تھا کاز اومیگا ٹی پلاس جے سائن اومیگا ٹی ایسی ہے نا اب دیکھیں وہ جے تو کھڑا ہی ہے اب ہمارے پاس جتنی بریکٹ میں ٹرم کھڑی ہے اس کو ہم کہا دیتے ہیں اومیگا ٹی بے ہمارے پاس ہمارے پاس تو وہ اومیگا ٹی کی جگہ پہ آیا کھڑا نا سارا فیکٹ ہے اس کی جگہ پہ صحیح ہے اب دیکھیں اب آپ جی ہے آپ کے پاس جو بن چکا ہے ٹی کی پاور جے انٹو اومیگا ٹی مائنس بیٹا ون ایکس ہے اس کو آپ لکھنے کال اومیگا ٹی مائنس بیٹا ون ایکس پلس ہے جے سائن اومیگا ٹی مائنس بیٹا ون ایکس اومیگا ٹی کی جگہ پہ اومیگا دیکھیں نا اب یہاں یہ ہے نا جے اومیگا ٹی اور اب آپ کے پاس کیا بنا کھڑا ہے ای کی پاور جے انٹو اومیگا ٹی مائنس بیٹا ون ایکس کوئی شو نہیں ہے جے کے بعد جو وہ ادھر کاؤز ایکس اور سائن ایکس کے ساتھ چلے جائے گی مطلب کاؤز انٹو لیدر اس کو لیدر لگ دے لکھنا ہے کہ ایک تفعہ کاؤز کے ساتھ مائنس اور پھر سائن کے ساتھ مائنس درمیا بریکٹ ڈال لی ہیں سدھا سدھے دیکھیں کاؤز اومیگا ٹی مائنس بیٹا ون ایکس میں ٹرائی کرتا ہوں یہ دیکھیں کاؤز یہ کاؤز سائن کے ساتھ بھی تو جے آئے گئی یہ دیکھیں میں ایک صرف ایک منٹ کاؤز اومیگا ٹی کاؤز اومیگا ٹی مائنس بیٹا ون ایکس اور اسی طرح آپ سائن پلس جے سائن کیونکہ سائن کے ساتھ جے بھی آنا ہے جے سائن اومیگا ٹی مائنس بیٹا ون ایکس پلس آئے گی درمیان میں نہیں نہیں فارمولے میں تو پلس ہی آئے گی پلس جے سائن اومیگا ٹی مائنس بیٹا ون ایک ہاں جی بیٹا ون ایکس ٹھیک ہے اب ذرا دیکھیں یہ ای کی ہم نے ویلو لکھ لی ہے اب اس کو لکھا رہنے دیں اب دیکھیں یہاں پیچھے کیا کھڑا تھا ریال ریال اسٹینٹینیس میں اب کاؤز کو اٹھا لیں اور سائن کو جاتا رہنے دیں اے وائی ای ون او اب سمجھائیے یہ جو ہے یہ ساری ای ناٹ ای ناٹ کی ویلیو ہے آگے آپ کے پاس کاؤز یہ اومیگا ٹی اومیگا کی آپ کے پاس کیا ہے اومیگا کی ہے ٹو پائی ملٹیپلای بیٹا پی ساتھ آگیا مائنس بیٹا ون کی یہ کھڑی ہے ایک ساتھ آگیا نہیں یہ اے وائی لگا اے وائی آجے گا اے وائی آجے گا کیونکہ وہ پرپاگیشن پہلے الانگ زی تھی اب الانگ ایکس ہے دیکھیں نا ادھر سے چھوڑتے جا رہے ہیں کیونکہ ٹاپک میں تھے نہیں نا اس لیے مشکل ہو رہی ہیں ایک منٹ ایک منٹ پرمبر نمبر بھائی یہ اے وائے اور اے وائی کے ساتھ ہم نے ای وان زیلو کی اوپر جو ویلی ہے وہ ہم نے لکھ دینی ہے تو وہ آگیا ہے ہمارے پاس ای کی ویلیو ٹھیک ہے ای ارنی کے اچھا الیکٹرک فیڈٹ کیا اس کے بعد جب اے اے کی پاور جے ہے اور کوز ہے تو یہاں پہ ہم نے ویگا ٹی کی ویلیو پٹ کر گئی یہ انسر تبارہ سے آیا ہے یہ انسر مجھے سمجھ نہیں ہے آپ نے کیا کہا آپ کسی کو یہ جو ہم نے یہاں پہ آپ نے نکالا ہوا نا یہ والا یہ والا یار صرف ایک منٹ صرف ایک منٹ اسلام یہ سر الہم پہلیں رکھا ای کی پاور جے اچھا ایسی ہی ہی ہے ختم کردی تو عیل پارٹ و�를 یو بیٹا ہوں پس دونگ ہوگا ختم ہے دونگ وما ہے آگے آجا چاہ ایک آجا بیٹا ووازو خوتنا چجئے صرف جہا تو جی گیا گیا کہ جی گیا بیٹا ووازو سمائیم چیز گیا مہمملاا ملے پیشتے جی گیا ہوگری ٹھیک ہو گیا ٹی لکھنا لازمی ناڑ ہاں ٹی تھی پہلے بڑے پھل آئی ہے ٹی لازمی ناڑ رہنا ہو گیا یہاں ٹھیک دوسرا پہی کرے ہی دوسرا یہ ہو دیکھے اٹھال ٹی آوے نظر آگئی ہے ٹھیک ہو گیا اوکے ہو گیا اب دیکھیں یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ابھی میمبر کیسے کام ہوتا جا رہے ہیں اچھا دیکھیں اب نیکس دیکھیں اب نیکس دیکھیں یہ دیکھیں اب ہمارے پاس یہ ہے مگنیٹک فیلڈ ٹھیک ہے اب دیکھیں مگنیٹک فیلڈ کی جو یہ والی ٹرم میں نے لکھی ہوئی ہے نا یہ بریکٹ میں اس کو تو ہم چھیڑیں گے ہی نہیں ایک میٹھنا ہے پہلے یہ یہ دیکھیں یہ والی ٹرم کو تو ہم چھیڑیں اس والی ٹرم کو تو ہم چھیڑیں گے نہیں نا یہ دیکھیں یہ ٹرم تو ہماری ایسے ہی رہے بھی یہ تو پرمنٹ ہے نا یہ والی اب ذرا ادھر آ جائیں ادھر وہی کام کریں جو آپ نے پہلے کیا یہ پاور جے مگٹی سے ملٹیپلائے کریں بے سیم ایڈ کریں جے کو کامل لیں وہی مگٹی سیم ایک منٹ سر بس کرتے ہیں ذرا نا بالکل اے کی پاور آجے اے 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 آئی آئے گا کے ایکس آئے گا اب نہیں اب اے زی آئے گا اے زی آئے گا اچھا جی اے 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 او ڈائیڈ بائی ایٹا بانو اچھا اب یہاں پہ ہم لگائیں گے اس کی وائلیو مائنس جی بیٹا کیا ہے مائنس جی بیٹا بیٹا بانی ہے ہلو بانی بیٹا بانی ہے میں کہہ رہا ہوں اس کو سیمیلرلی جیسے آپ نے اوپر کیا اب بھی ای پاور جی اومیگرٹی سے ملٹیپلائے کریں گے اب جب ای پاور جی اومیگرٹی اور ای پاور مائنس جی بیٹا ون ایکس کھڑا ہے تو آپ اس میں سے جی کامل لیں گے تو اب اس کا بھی ایر پارٹی لکھنا ہے بلکل دیکھیں نا اب اس میں ریال پارٹ مانگا ہوا ہے دیکھیں اس اس میں بھی ریال ہی ہے تو ریال میں پھر وہ ایک آز آ جائے گا اور یہ سارا سیم میتڈ اور یہ سب والی ویلیو ساری وہی آ جائے گی جیسے ادھر اوپر کھڑی ہے با اچھا واجد بھائی ادھر سے پلاس یہ باہر نور بھائی جی نکالنا ہے مقامل جی بلکل پلاس یہ دیکھیں نا یہ والی ٹرم اور یہ والی ٹرم بلکل سیم ہے امیگا ٹی مائنس بیٹا وان ایکس وہی ایکس منٹ میں آ جائے گا ہے بالکل اب بیلیو پٹ کر دیں اچھا ابھی وہ لکھا کاؤز سائن میں لکھیں اور وہاں سے ریال پارٹ اٹھا لیں ایک میں لکھلیں میدی ہمیں اے ایو ایٹا وان ہاں ہاں کلے آرہے تو ادھر آجے گا آپ میگا ٹی میناس بیٹا 1 亂 دریمیان میں پلاس ہی آئے گا ماینیس ادھر تو پلاس آگے تو پلاس آئے گا سائن پلاس 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 جی جی سائن نکل آیا ہے اب کیا کرنے آگے ہم نے اب ریال پارٹ اٹھائیں جو مگے والے جو والے کو جانے دیں جو سائن والے کو بلکل کیونکہ وہ تو ایمیجن رہی ہے ہم نے ریال اٹھانا ہے اچھا وہ اٹھائیں گے تو واجہ گا اے زیڈ ای کی پاور ایٹا اے ای ای او ایٹا وان ڈیویڈ بائی کاز بلکل کاز ایسی ہے نا ریفلیکٹڈ آنا بھی ہو گیا میں نے تو یاد آتے ہیں بلکل او کھلو جا او کھلو جا واجدہ تینہ سان لگی جانتا اچھ جی اصل کہ اس کے نا پوائنٹ کافی جو ہے نا اس میں ٹافٹس لیے اس سارے کلر کرنے تب ٹائم لگ رہا جی جانت بہی رفلیکٹڈ میرا تو ہو گیا تمہیں دیکھنے ہو گیا سمجھ نہیں اب وہ بھی وہ سارے کہہ رہے ہیں جلدے لکھریں پھر وہ نماز پڑھنے جانے ٹھیک ہے خوش رہیں کال کر کے آنا چیسے پھر گف شپ لگائیں گے جیس مجھے مجھے مسکال دے رہا ٹھیک ہے جی سٹارٹ کریں یہاں تکلے ہو گیا سٹوڈنٹ کریں اب دیکھیں اب آتے ہیں ریفلیکٹڈ بیم کی طرف ریفلیکٹڈ بیم کی طرف اب میں اس لیے ساتھ میں نے وہ اوپن کا کرکی رکھی ہوئی ہے تاکہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں دیکھیں یہ ہے ریفلیکٹڈ الیکٹرک فیلڈ کی اب دیکھیں کسی قسم کے آپ کو پوٹنگ کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ہے ای آر او ٹھیک ہے اب یہ یہ تو آپ کے پاس ایمپلی ٹیوڈ ہے چاہے انسیڈنٹ کو چاہے ریفلیکٹڈ کو یہ تو سیم ہونا ہے اب سمپل اس کی ویلیو پٹ کر دیں اب پلس یہ بیٹا ون اور ایکس کی بیٹا ون کی ویلیو پٹ کر دیں آپ کے پاس آنسر آ جائے گا اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ذرا چیک کریں سمپل کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک تو آپ نے ہاں ایک اور بات چل میں بتا رہتا ہوں دیکھیں اس میں مائنس کیوں آیا یہ ذرا گوھر سے دیکھیں اب جو میلی فارمولا بتایا نا یہ یہ فارمولا اب ذرا اس فارمولے میں دیکھیں یہ فارمولا اس فارمولے میں ای آر او ہے لیکن ہمیں کویسٹر میں کیا دیا گیا تھا ای آئی او تو ہمیں پتہ ہے ای آر او کس کے برابر ہوتا ہے مائنس ای آئی او کے آپ کیا کریں جو آپ کے پاس یہ فارمولا ہے اس میں ای آر او کی جگہ پہ کیا رکھ دیں مائنس ای آئی او تو مائنس اب شروع میں چلا جائے گا اے وائی ویسی ساتھ رہے گا اب ای آئی او کی ویلیو پٹ کر دیں گے جے ویسی ایسے رہے گا اب بیٹا ون ٹو پائی او ور ٹری ہے اور زی کو ایکس لکھیں گے اور آنسر آپ کے سامنے آ جائے گا جی یہ آپ کے سامنے آنسر آ جائے گا منوبر بھائی میری آواز آ رہی ہے جی بھائی اچھا وہ میں نے نا ڈی ٹائم ایک کوسٹن پوچھا تھا جہاں پہ اے ایکس کو پھر اے زی کے ساتھ مائنس اے زی کے ساتھ چینج کیا تھا جی جی تو وہ توائنٹ ذرا کلیر کریں مجھے یہ پیج تو آپ نے کھولا بھائی ہے تھوڑا سووپر ڈریک کریں یہی پہ یہ نہیں نہیں اسی پیج پہ چلے پہ یہ جب مطلب ماری ویویو ریفلیکٹ بیک ہوتی ہے تو اس میں چینج کر دیتے ہیں ویویو پروپاگیشن کو ایکس سے ڈی ڈی ڈریکشن میں تو مائنس کے ساتھ اس کی تھوڑا سمجھ نیم چھے مجھے سکرین نظر نہیں آ رہی نیچے ایکویشن پہ ہے نا یہ اے آئی اور اب آپ کس پیج پہ ہے 388 پیج پہ آگئے ہیں پیج نمبر نہیں نظر آ رہا مجھے یہ جو آپ نے کھولا ہوئے ایسی پیج پہ یہ ہے 388 ہے 388 ہے یہ کونے پہ لکھا ہوا 388 اب نظر آیا ہے اب دیکھیں اب یہ تو یہاں پہ ختم ہو گیا یہ ایکویشن نمبر 8.102 جو ہے نا یہ یہاں پہ آئے ہیں یہ میں آگیا ہوں یہ 104 نظر آ رہی مجھے سوپر چلیں تھوڑا ستا 102 پہ آئے اور یہ ایسی خمال اگر آپ نے انڈیو جو ہے نا یہ پوچھنے دوسرا جو ہم نے ER اور جو ہیں نا ریف لیکٹ ہیں ہو سوڑا سوڑا دوسرا اے اس سوڑ دو کے نیچے لکھاو ہے نا جو ہمارا حر ہے خسام حر ہے چکرہ پہ آئے اس میں ہم نے یہ مجھے ہم نے یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو یہ جو چیز ہے نا ڈاٹ یہ جو ڈاٹ ہے یہاں پہ یہ والا اب یہ ڈاٹ نہیں ہونا یہ یہاں پہ کراس ہونا میں نے بتایا تھا کہ یہ ہمارا مائنس اے وائی آئے گا اب ذرا گوھر سے ادھر آجائیں اب یہ دیکھیں یہ ہم نے لیا مائنس اے زی کیوں کیونکہ ہم واپس جا رہے تھے ویری سمپل اور ای آر زی ریفلیکٹڈ کے لیے ہو گیا اب ان کا کراس پروڈکٹ لیں تو مائنس اے وائی آتا ہے مطلب ہمارا جو میگنیٹک فیل ہے ریفلیکٹڈ جی جو ہمارا میگنیٹک فیلڈ ہے نا ریفلیکٹڈ وہ مائنس اے وائی کیا لانگ ہے جی ٹھیک ہے کلیر اب دیکھیں اب آگے یہاں تک بات سمجھ آگئی یہ نام بھی لکھیں اب ڈریکٹ مائنس اے وائی لکھتے کوئی ایشو نہیں ہے جی ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ آگئی اب آگے کہاں نہیں آتی ہے کہ یہ پلس کیسے ہو گیا ذرا دیکھیں تو ہم نے ای آر او کو چینج کیا ہے ای آئی او میں تو ای آر او مائنس ای آئی او کے برابر ہوتا ہے تو مائنس مائنس سے کٹ کیا جی ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اچھا دیکھیں اچھا ہم تھے کہاں پہ بھلا مطلب بھی بول گیا جی اب اس کی بات اس بات کی سمجھ آگئی تھی جو ہم نے ایکویشن لیتی مجھے بھائی کچھ پوچھ رہا ہے تو پتہ وہ پوچھ رہا تھا وہ وہ پوچھ رہا تھا میں نے ٹین دیجور مائنس فور والا وہ وہ پائی جو آیا تھا اب اس کی سمجھ آگئی تھی ہاں جی وہ ایکی بات میں کچھ چیز کی لگائی تھی بانوی ٹونٹی ایٹا ایٹا وان کی وان ٹونٹی پائی یہ کھڑی ہے آئی 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 جب کھڑ کریں گے ٹھیک ہاں جی اب دیکھیں اب ریفلیکٹڈ کا سیم آگیا جی ریفلیکٹڈ کا سیم آگیا اسی طرح ریفلیکٹڈ میں آہ ریفلیکٹڈ میں نہیں ریفلیکٹڈ میں ہم نے سیمپل ہی بیلی نکالی نا سیمپل فارمولا لگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا کھڑا ہے فارمولا ریفلیکٹڈ والا ہے جے اب سیمپل ہی ہم نے اس فارمولا میں ویلیو رکھ دی بس اور یہ آر او کو ہم نے چینج کیا ای آئی آئی او میں جس کی وجہ سے یہاں پہ منس ہفہ رہا ہے مائنس آگیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے آگے اسی طرح ہم نے ایزی رکھ دیا ایزی نہیں ہونا اب یہاں پہ اب یہاں پہ جو ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس جو ریفلیکٹڈ ہے ریفلیکٹڈ مگنیٹک فیلڈ اس کے جگہ دیکھیں یہاں پہ کیا آگیا ایزی آگیا مطلب مائنس اب دیکھیں اور واپس بھی جا رہی مائنس تو ایزی میں دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا سمپلی وہی والی کہا نہیں فارمولا آپ دیکھ لیں میں آپ کو ایک دفعہ فارمولا دکھا جاتا ہوں یہ فارمولا کھڑا ہے یہ ذرہ چیکھیں نہیں نمبر بھائی جو پہلے جو نمبر بھائی باؤ سنیں جی جی پہلے پہلے جو ہماری پیوین پروپاگیٹ ہو کے جارہی تھی ایکس دیکشن کے اندر اب وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس آ رہی ہے تو ہم وہاں پہ جو آپ واپس جائے گی تو ایزی کی ڈریکشن میں جائے گی اس وقت سے ہم نے وہاں پہ ایزی منشن کر دیا اور جو ہم نے ای آ رہا ہے اس کب جا ای آئی میں کنورٹ کریں گے تو مائنس مائنس نہیں سنیں وہ ایزی میں نہیں جائے گی وہ مائنس ایکس میں جائے گی اور ہمارے پاس یہ جو کہاں نہیں ہے نا یہ یہ ہمارے پاس جو مگنیٹک فیلڈ ہے یہ پہلے تھا اے زی میں جھڑا چیک کریں یہاں پہ اے زی میں انسیڈنٹ میں اب یہ ہو جائے گا مائنس اے زی میں اب کویسٹن یہ ہوتا ہے کہ پھر مائنس کہاں گیا تو وہ دیکھیں جب آپ یہاں جب اے آر کی ویلیو پٹ کرتے ہیں تو تو ایمپلیٹیوڈ آتا ہے ای آر او ٹھیک ہے اس کو ای آئی او میں چینج کرتے ہیں تو ساتھ مائنس آتا ہے مائنس مائنس سے کٹ گیا نہیں میں رو بھائی یہ ساتھ یہ فرسٹ والی کا انتا دکھا مائنس اے ایکس اگر ہم مائنس اے ایکس نہ ہی لکھیں دریکٹ اے زی لکھتے ہیں تو یہ صحیح نہیں کوئی ایشیو نہیں ہے کوئی ایشیو نہیں ہے اس نے تو کب وہ ہی نہیں ہے یہ آپ کو نہ لکھیں آپ ڈریکٹ اس پہ آج ہیں لیکن ڈریکٹ لکھیں گے تو مائنس اے زی لکھیں گے کیونکہ اب بھی ای آر او کی ای آر ایکس کی ویلیو پٹ کرنی آگی جی جی وہ ٹھیک ہو گیا یہاں تک خلیر ہو گیا جی اب اسی کی ہم نے انسٹینٹینیس بنانی ہے وہاں کو مشکل ہے ساری کہ جو ملٹیپلائی کروازے ہیں ہم نے اگر پارٹ لے لینا جی اگر ٹی سے بس ہے اب دیکھیں یہ جو دیکھیں اب یہ والی ترم ہے یہ والی ترم یہ تو سیم اسی میں نیچے آگئی یہ ذرا چیک کریں یہ والی ترم تو سیم نیچے یہ آگئی اب کیا ہونا ہے بلکل اب دیکھیں سیمپل لو کیا ہونا ہے کہ اب آپ کے پاس یہ جو ریفلیکٹڈ الیکٹرک فیلڈ ہے اس کے ساتھ ای پاور جی اومیگا جی بیٹا ون ایکس کھڑا ہے اب دیکھیں یہاں پہ جب آپ نے پہلے لیا تو مائنس آیا ہے کیوں مائنس ترمیان میں تھا کیوں اب پلس آگیا کیونکہ ریفلیکٹڈ ہے ریفلیکٹڈ میں ایک ہی پاور پلس ہے بلکل سیم مگنیٹک فیلڈ بھی سیم اسی طرح سے آگیا جی خلیر ہو گیا اب دیکھیں آپ دیکھتے ہیں پہلے ٹوٹل الیکٹر فیلڈ کیوں فیزر فارم میں جو ٹوٹل الیکٹر فیلڈ ہم نے نکالا تھا اب دورا چیک کریں ریفلیکٹڈ کو ایڈ کر لیں گے دونوں میں بلکل دیکھیں بلکل دیکھیں یہ ہمارا ایڈ ہوا کھڑا ہے یہ ہمارا ایڈ ہوا کھڑا ہے یہ ایڈ ہمارا ایڈ ہوا کھڑا ہے اب سمپل ہم نے کیا کرنا ہے اٹھا کے در ویلیو اس میں رکھیں دیکھیں ویسے ہی اے وائے جے اور یہاں آگے آپ کے پاس دیکھ لیں کیا چیز کھڑی ہے اب آگے دیکھیں آگے ٹو تھا تو آگے جب آپ ای آئیو کی ویلیو لکھیں گے سیکس تو ٹو سیکس دار کیا ہو جائے گا ٹویلو اور آگے ٹین از پار مائنس ٹھری اور آگے سائن میں سمپلی بیٹا کی ویلیو رکھ دینا ہے کلیر ایک دفعہ ایک دفعہ ریلیشن دیکھ لیں اگر آپ کو کنفیون ہو رہی ہے تو یہ ریلیشن جی جی کلیر ہے یہ کلیر ہے بس آگے چلتے ہیں نیچے والا ریلیشن بھی ابھی سے یہی سے دیکھتے جائیں پھر جا جو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اے وائر ٹو اب یہاں پہ یاد رکھیں یہ نہیں ہوگا اور یہ آپ کے پاس ای آئیو ویٹا ون کاز بیٹا زی اور یہاں پہ ہمارے پاس تو ایکس آئے گا نا کیونکہ ہم ایکس میں چل رہے ہیں اب یہ دیکھیں اے زی ویسے ہی یہ جو آپ کے پاس ای آئیو ڈی وائیڈڈ بائی ایٹا ہے اس کو سالو کیا تو یہ آگیا اب پہلے نیچے ٹو پائی بچتا مرکہ بچتا ہے لیکن اب وہ ٹو بھی کٹ گیا کیونکہ فارمولے میں ٹو کھڑا ہے اور آگے کاؤز میں ویلی پھر کھڑا ہے کلیر وہ ویلی دوبارہ ہم آپ سے کہنے گے تو جیدیر ہو جائے گی ٹیک ہو گیا ہو گیا سمجھ ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا سمجھ آگی ہو آپ اگر آپ اسی کی اب دیکھیں اب ٹوٹل کی انسٹینٹینیس فارم نے تو ہم نے پہلے نکالی بھی تھی جو ہم نے پہلے کی ہیں ان کی کوئی نکالی تھی لیکن ٹوٹل کی انسٹینٹینیس نکالی کھڑی ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹل کی انسٹینٹینیس نکالی کھڑی ہے پہلے والوں کی ہم نے کوئی نکالی ہوئی تھی بس یہاں پہ بیٹا وان کی ویلیو بھی پوٹ کر دے میکا کی ویلیو پوٹ کر دے ای آئیو کی ویلیو پوٹ کر دے بس کلر ہو گیا یہ اگزیمپل ہماری اور یہ اگزیمپل بہت امپورٹ ہے اب دیکھیں اس کی ویلیو پوٹ کر دے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ مجید بھائی اس میں نا اس میں ڈیریکشن والا جو ہے نا پوائنٹ یہ تھوڑا سمجھا دیں بلکی ہو گیا پیچھے ٹاپک میں یہ لاس پہ جو ہم نے اس میں جو ہم نے ڈیریکشن کیلیو لیٹ کرنی ہے ایک ویسے وہ نا ٹاپک میں بھی گیون ہے میکسیما اور مینیما والا نا اچھلیں تو یہاں یہ بیٹا وان زی یہ ڈی پارٹ میں بتایا ہے پوچھا نہیں تھا انہوں نے ایکزیمپل میں کیا پوچھتا ہے آپ سے آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ الیکٹر فیلڈ وینش کب ہو جائے گا پوچھا نہیں ہے لوکیشن ایر ایسے کڈیکٹنگ جی جی ہاں الیکٹر فیلڈ کا پوچھ رہا کہ زیرو کب ہو جائے گا دیکھیں اب ہم نے وہاں پہ بتایا تھا کہ ہمارا الیکٹر اور مینیٹر فیلڈ بانڈری پہ دونوں زیرو ہو جائیں گے آگے کچھ بھی نہیں جائے گا ایک سیکوڑ زیرو پہ کہتا ہے ان میڈیوم ون دا فرس نل اکر ایٹ آپ کے پاس جو آپ کا میڈیوم ون ہے اس میں آپ کا یہ جو فرس نل ہے وہ ہو جائے گا لیمڈا ون بائی ٹو پہ نائنٹی کے انگل پہ تو یہاں پہ آپ اس کو یہاں پہ لیمڈا ون بائی ٹو ہے آگے مائنس پائی بائی بیٹا ون آ گیا بیٹا ون کی ویلو ٹو پائی بائی ٹری ہے تو وہ کٹ کے ٹری بائی ٹو آ جائے گا لیکن یہ مائنس لیمڈا ون لیمڈا ون بائی ٹو مجھے بھی نا اسی اس کی کنفیوجن ہے تھوڑی سی نا میں دیکھ لیتا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں یس یس میں نے یہ نہیں دیکھ کی اپی تک میں دیکھ لیتا ہوں جی چلیں کوئی مسئلہ نہیں یہاں تک کلیر ہوگی ہے جی جی کلیر ہے جی یار اس طرح اس طرح ہے کہ مناور بھائی یہ یا بس طرح صاحب ایک دفعہ مکمل اس کو ہاں لکھا کے نا اکزیمپل کو آپ نے گروپ میں شیئر کرنی ہے میں خود نوٹس بناتا ہوں ابھی تک میں نوٹس نہیں بنائے میں اوپر ہی اسی زیر نا دان صاحب تو سے ارکم کرو تانومائی سے ڈس کوٹر لے کے ریجسٹری کرتے ہیں سمندری پہنچ جائے یہ بھی صحیح ہے اپس میں باٹھتے رہنا ادھر ادھر نہ بیجنا سمندری ٹائم ہے ٹائم ہارمیک اور ٹھوڑا ایسیں میڈیا میں ڈھو ٹائم ٹائم Pole وہ بھی رہتے ہیں ہیں اب اس م下去 یا اب سالین پرام و ڈبل پرائیم اپ یو ٹائم اب اسمیں گے نیکس ٹھو ٹائم کی کہ یہ احساب آپ نے ٹا کام لائے میں نے ان کیا ابھی تک اور اگلا ٹائم 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 ٹائر میاں بھائی یہ کنفرم ہے ابلیگ والا سر نے نہیں کروایا اس میں کنڈکٹنگ باؤنڈری کروایا اور دو کروایا تھے بس ڈائلیکٹر پھر ہو گیا وہ تو میں نے کر لیا تو بس ٹھیک ہے پھر وہ ابلیگ کروایا ہے ایٹ پوائنٹ ایٹ یہ تو میں نے کروایا ہیں یہ دونوں ہو گیا پھر ایٹ پوائنٹ ایٹ بھی ہو گیا جنا ایٹ پوائنٹ سکس کونسا ہے یہ جو ہم نے ابھی کیا جو کیا ہے ایٹ پلین کنڈکٹنگ باؤنٹری ادھر پلین کنڈکٹنگ باؤنٹری اچھا تو یہ یہ ایٹ پوائنٹ ایٹ والا نہیں کرنا یہ کرنا ہے تو یہ ابھی کر لیے یہ کرنا ہے جیسے آپ کارڈر ہو جی اچھا ابھی نماز کا کوئی پروگرام نہیں نماز سے بلکل پڑھنی باؤنے پڑھنے نماز یا جماعت نکڑ گیا ہوں جماعت رہی ہوں نہیں نہیں ساڑھے آٹھ پجے ہونی ہے میں تو پہلے میں تو پہلے ادھر گاری پڑھتا ہوں ادھر سے جو ہے نا اچھا ساڑھے ہی تھے ساواتا یا جی ہم خود ریویو کر لیتے ہیں نا تو بہتر ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر یہ ڈائیلیکٹک کی بھی ہلپ ہو جاتی ہے وہ ایزیلی کر لیتے ہیں کل فرس ٹائم کتنے بجے ہوگی اچھا کل کلاس کے ویسے ہمارے ہی ادھر کل ڈیڑھ بجے ڈیڑھ بجے ڈیڑھ سے آن ورڈ کہاں تک اے ڈیڑھ بجے تک ڈیڑھ بجے تک ڈیڑھ بجے تک ڈیڑھ بجے تک ڈیڑھ تین ساڑھے تین س بجے اگر آپ بھی سی ہوں سبا یا دس دوھی گے یار لپلاس بھی کال لپلاس برا تکنڈے سے منو پلس مائنس دکنو پیی ہنو ری جگی یہ پروپٹیز لیاں یہ مینا بر بھائی پروپٹیز نہیں لگا یہ سار لوگوں دیکھا کہ ایف ایز ایکلڈ ایس مائنس اے باری یار وہ نوڑ گیر ہوں ڈیڈیڑھ بارکی ایس منس اے روڑ دینہ میرے پاس سنڈی آلے دینے اپنا قویز بھائے کہ ادھا لپلاس داتے ہیں فرس ٹیم لپلاس کر لینے تاکہ ادھا کلیر ہو جائے گا کل فرس ٹیم لپلاس کر لیں کوئی ایشو نہیں کلیر میرے نوٹس کمپلیٹ ہیں اہاں دی اچھا کنٹیڈو رکھنے کیا کر رہے ہیں ایک میڈی آگے لیے اگر میں ادھا کہا کنٹیڈو رکھنے پڑھ لانگے تو کنٹیڈو رکھنے پڑھ لانگے تو کنٹیڈو ایک دبای میٹنگ میں کٹ کر دوبارہ کرتا ہوں کیونکہ شروع سے یہ ریکارڈ ہو جائے گا اگر پیچھے ساری باتیں وہ ریکارڈ ہوئی موسیقی 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 ایسے سامنے لگنی کی خلے وہ ہے میں میٹنگ انڈ کر کے انě دبارہ میٹنگ دائیلیکٹک کےزهادھ کر لی lab صدا پڑ سا دو قلعہ فٹس